ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب لوگوں کی سوچیں اور رویے منفی ہونے لگ جاتے ہیں میرے ایک عزیز ہیں اس دوست کے ساتھ میرا تعلق کچھ زیادہ ہی گہرہ ہے میں نے یہ کہا ان کے والی صاحب سے کہ ہم اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اسے گنجائش دی ہے وصد دی ہے تو کسی غریب گھر میں کریں گے ایک غریب گھر میں اس کا رشتہ دیکھ لیا گیا اور جہاں وہاں بات ہم مکمل کرنے لگے تو اب ظاہر ہے اب خاندان میں بہت ساری بیٹیاں تھی جب بات تکمیل پہ ہونے لگی تو وہ غریب باپ ہے خواہش یہ تھی کہ غریب کسی کو سہارا مل جائے تو اس کے والد نے بیٹی کے والد نے یہ سوال اٹھایا کہ اتنے سارے رشتے گھر میں موجود ہیں اور بچہ بھی بڑا آپ کے بقول کے بڑا نیک ہے اور بڑا مالدار ہے تو پھر کیا وجہ ہے ہمارے کا رشتہ کیوں کر رہے ہیں آپ کا اتنا خیر کا جذبہ اتنا خیر کا لیکن سامنے والا کہتا ہے یار اس پھل کا تو موسم ہی نہیں تو کیوں بیچ رہا ہے اسے یہ تُو نے اتنی خیر کی بات رویہ مصبت نہیں لہجوں میں مصبت پن نہیں ایک صاحب نے مجھے پرانی بات ایک دفعہ ٹیلی فون کیا بڑی دور انہوں نے کسی پروگرام کی دعوت دی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس وقت میں گنجائشہ میں آ جاؤں گا کہنے لگے پیسے کتنے لیں گے میں نے کہا نہیں کوئی پیسہ نہیں میں انشاءاللہ آ جاؤں گا کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے مروت کافی ہو گئی اب بتا دیں کیا لیں گے میں نے انہیں کہا یار آپ شرمندہ کرنے لگ گئے ہیں میں وعدہ کر لیا ہے انشاءاللہ آ جاؤں گا کہنے لگے اگر آپ پیسے بھی نہیں لیتے اور اتنا لمبا سفر بھی آپ نے کرنا ہے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں یعنی بغیر موسم کا پھل لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی جی بہت سارے جھوٹوں میں آپ ساچ بولیں تو ساچ اجنبی لگنے لگ جاتا ہے کہ اس نے ساچی بول دیا ہے اتنی ساری منفی باتوں میں ایک مصبت بات کریں تو وہ مصبت بات تھوڑی انوکی انوکی ہی لگنے لگ جاتی رسول قریب نے جب مصبت رویے دیئے نہ مصبت تو جو سوچیں صدیوں سے منفی ہو گئی تھی وہ یہ خالص گھی حضم نہیں کر سکیں انہوں نے تلواریں نکال لیں انہوں نے روڑے اٹھا لیے انہوں نے میرے نبی کو تکلیم دینی شروع کر دی انہیں خالص گھی حضم نہیں ہو رہا تھا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاشرے میں یہ والا سودا کیسے بھگ سکتا ہے ایک رات وہ سارے تلواریں نیزے برچیاں لے کے میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کرنے لگے حضور کو شہید کرنے آ گئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں کہ ہم آج اس سچ کو ماذا اللہ مٹھائیں گے اس خیر کے جذبے کو مٹھائیں گے اس دل میں جو اتنا درد ہے اس کی دھڑکن کو ماذا اللہ بند کریں گے وہ سارے اتنا منفی سوچ لے کے حضور کے دروازے کا گھراؤ کر رہے ہیں قربان جاؤں وے معصوم آمنہ تیری شان پر میرے رسول کیا فرما رہے ہیں حضور فرماتے ہیں علی یہ پیسے لے لیں اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے صویر مدینہ آ جانا اور یہ لوگ جو دروازے پر کھڑے ہیں ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر پڑی ہیں ان کی سوچیں کتنی منفی ہو گئیں کہ وہ شہید کرنے آ رہے ہیں اور کریم کی سوچ کا یہ حال ہے کہ حضور ابھی بھی ان کا بھلا ہی سوچ رہے ہیں وہ روڑے مار کے روڑے مار کے گھر جا کے سو جاتے تھے کانٹے بچا کے رستے میں گھر جا کے سو جاتے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کو ماز اللہ تکلیف دے کے اپنے گھروں میں سو جاتے تھے اور یہاں حالت یہ تھی کہ وہ جو پتھر مار کے سوئے ہیں نا کانٹے بچا کے سوئے ہیں یہ نور سے بھرا ہوا وجود رات کو اٹھتا تھا اور ان پتھر مارنے والوں کے ہدایت کی دعا مانگنی شروع کر دیتا تھا سلام اس پر سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں ایسا انوکھا انداز اتنی مصبت سوچ اتنا مصبت رویہ وہ اہد کے اندر آکے نبی پاک کے دانت شہید کر گئے ستر سے آبا کو شہید کر گئے اور شہید کر کے بس نہیں کی حضرت امیر امزہ حضور کو پیارے تھے چچا تھے نبی کریم بڑا پیار کرتے تھے حضرت امیر امزہ کا ناک کٹ دیا آنکھیں نکال دیں وجود سارا کٹ دیا حضور کی ساری داڑی آنسوں سے بھر گئی اتنا پیار حضور کو چچا سے لیکن جب کہا نا حضور دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں تو نبی کریم کہنے لگے نہیں بھئی میں تو یہ دعا کروں گا یا اللہ انہیں ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں شعور نہیں یار تھوڑا سا مصبت ہو جائیں زندگی میں تھوڑا سا مصبت ہو جائیں اور حضور نے پتہ کیا فرمایا ہے مسلم شریف کے لفظیں حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا اچھا گمان کرنا یہ عبادت ہے تم کچھ نہ کر تم بس اچھا سوچا کر اچھا رویہ اختیار کر